بسم اللہ الرحمن الرحیم بیالوجی کے دسویں کلاس کی بیالوجی کا آج آٹھا لیکچر ہے آج ہم نے آج پڑھنا ہے استما استما کیا ہے؟ استما بیسیکلی ایک الیرگی ہے استما دیکھیں تو یہ ایک الیرگی ہے ہم دیکھیں یہ کیا ہے؟ ایک الیرگی ہے کس چیز کی الیرگی؟ ہماری برونکائی اور برونکیولز کی الیرگی اب برونکائی بار بار وہ ڈائیگرام ہم بناتے ہیں اور بار بار وہ سی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ برونکائی ہے اور یہ برونکیولز ہے اب یہ برونکائی اور برونکیولز میں یہاں پر میکس پیدا ہو جاتا ہے بار بار یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ یہاں میکس پیدا ہو جائے گا اور جیسے جیسے یہاں میکس پیدا ہو جائے گا تو کیا ہوگا یہ نیرنگ ہو جائے گی یہ جو air passage way ہے یہ کیا ہوگی یہ کیا ہے یہ air passage way بھی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ بار بار نیرو ہوتی چلی جائے گی بار بار کیا ہو جائے گی نیرو ہوتی جائے گی نیرو سے نقصان کیا ہے یہاں پر جو بریتھنگ ہوگی وہ بریتھنگ پرابلم کرے گی بریتھنگ پرابلم اس سنس میں کرے گی شارڈنیٹس آف بریتھ ہوگی یا وہ سانس نہیں لے سکتے پراپر طریقے سے اس میوکس کی وجہ سے تو یہ ساری کہ ساری یہاں پر ویٹ لاس ہوگا وہ بار بار وہ پیشنٹ کا رنگ کلر چینج ہو جائے گا یہ چیز پیدا ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے یہ جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ سینسٹیو ہوتا ہے اس کے جو برونکائی یہ جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کی یہ برونکائی برونکیول جو انسی ہیں یہ سینسٹیو ہیں کس کے سینسٹیو ہیں الارجنٹ سے ٹھیک ہے الارجنٹ سے جتنی بھی ہے یہ ساری سارے سینسٹیو ہیں کس کے سینسٹیو ہیں الارجنٹ سے اب یہ الارجنٹ کیا ہے یہ پرفیوم بھی ہو سکتا ہے یہ پلیوشن بھی ہو سکتی ہے سموک بھی ہو سکتی ہے دسٹ بھی ہو سکتا ہے یہ اینیٹھنگ ہو یہ پرسن ویری کرتا ہے from person to person کسی پرسن کو کسی سے بھی الرجی ہو سکتی ہے اور اس الرجی سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے جب یہ patient exposed ہوتا ہے کسی بھی اس طرح کی الرجن سے تو یہ جو اس کی جو برونکائی یا برونکیول ہوتی ہے یہ اتنی sensitive ہوتی ہے کہ immediately immediately اسی time وہ جو موکس ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور موکس پیدا ہونے سے یہ چیز پیدا شروع ہو جاتی ہے ہمارا آج کا آخری topic ہے cancer اب یہ cancer کیا ہے cancer یہ ہے کہ ہمارا اگر کوئی lungs ہے یہ lungs ہے for example میں آپ کی مثال دیتا ہوں یہ lungs lungs کا ایک cell ہے یہ cell ہے ٹھیک ہے یہ damage ہوتا ہے کسے بھی شیکل میں اب یہ جو cell damage ہوا ہے یہ آہستہ آہستہ باقی حصے کو بھی اپنی growth کے ذریعے اس کو ساتھ ساتھ لیتا جائے گا growth سے اس کو اپنی لپیٹ میں لے جائے گا اور جو lungs کا function ہے exchange of gases وہ نہیں کر سکتا اب یہ lungs جو ہونسا ہے یہ cell کیسے damage ہوتا ہے یہ کسی بھی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے smoke بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی chemical بھی ہو سکتا ہے any reason جس سے کئی بھی cell بعض وقت ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ smoking جو انسی ہے یہ main reasons ہیں smoking جو انسی ہیں ان کا lungs کا color dark ہو جاتا ہے smoker جو انسی ہیں ان میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے smoker کے اندر اب یہ چیز lungs کے اندر یہ cancer ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ lungs میں یہ بار بار جو شخص smoking کرتا ہے ان کو کف یعنی کانسی ان کی خطر نہیں ہوتی ان کا weight loss ہوتا چاہتا ہے color black ہو جائے گا اور یہ جو cancer ہے یہ آہستہ 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 پورے کے پورے آپ کی جو lungs ہیں اس کو damage کر دے گا dear students ہمارا یہ جو chapter ہے almost complete ہو گیا ہے اس کے notes جو ان سے ہیں انشاء رہا تعالیٰ آپ کو upload کریں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ lecture note کریں آپ کی جو book ہے اس کو پڑھیں کیونکہ جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں بات نہیں بنے گی آپ پڑھیں آپ اس کو دیکھیں کہیں بھی problem ہاتی ہے ضرور concern کریں آپ کی problem ہمارے لیے مسائل نہ بنا دیں آپ اس کو پڑھیں گے آپ اس کو دیکھیں آپ کو جو بھی مسئلہ آتا ہے teacher سے discuss کریں اور اپنی study کو regularize کریں کیونکہ بعد میں یہ chapter نہیں پڑھائے جانے کیونکہ اب یہ regular study چاہ رہی ہے اور آپ کا regularize پڑھنا اشہد ضروری ہے thank you اسا ہوئے